بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے نوتے جی سجاد جی بلکل آج یہ جو پولیس مقابلہ ہوا ہے تقریباً یہ مغرب اور اشارت کے درمیان ہوا ہے تقریباً یہ ساتھ اور آٹھ کے درمیان میں مقابلہ ہوا ہے جو پولیس اور ڈاکو آمنے سامنے آگیا ہے جو ایگلز کارڈ کے دو پولیس کے جوان اپنے گھر پر جا رہے تھے تو ان کی نگاہ ان ڈاکو پر پڑی کیونکہ یہ مشہور ہیڈمنی والے کئی مقدمات میں ملوث بدنامے زمانہ ڈاکو تھے جیسے ہی انہوں نے پولیس اہلکاروں کو دیکھا اور ان جوانوں کو دیکھا ان پر اندھر دن فیرنگ کر دی جس میں موٹر سائنکل چلانے والا پولیس کاسکیبل جلیل ان کی فیرنگ کی زد میں آگیا اور اس کے بعد جو پیچھے سوار بیٹھا جوان پولیس اہلکار اس نے ان پر مقابلہ ان کے ساتھ کیا مقابلہ کرنے کے بعد انہوں نے دو ڈاکو ہلا کیا اور اس کے بعد جو جلیل موٹر سائنکل چلانے والا تھا ایگل سکارڈ کا وہ موقع پر شہید ہو گیا اسی حوالے سے جو تیسرا ڈاکو قرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اس کا تاکو بھی جاری ہے اور جگہ جگہ پولیس کے ناکے بھی لگے ہوئے ہیں اور اس کو تلاش کرنے کے لیے ریڈ بھی کیے جارے ہیں اسی حوالے سے ڈی پیو ڈیرہ غازی خان عمر سعید ملک سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے پوری مکمل تفصیل بتائی اس کے بعد ڈی ایک پی صاحب صدر مہرہ ناصر کے حال سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے یہی تفصیلی دیان دیئے اور اس کے بعد ابھی جو پوست مارٹم کے لیے شہید پولیس اہلکار کو ٹراما سنٹر ڈیرہ غازی خان میں لے آیا گیا ہے ٹیچنگ ہسپتال میں ان کا پوست مارٹم جاری ہے جی بہت شکریہ آپ کا تمام صورتحال سے تفصیل ارن اپڈیٹ کرنے کے لیے کمال گیا رجانہ روڈ پر ٹرک اور موٹر سائیکل میں تصادم موٹر سائیکل سوار موقع پر جانبہ خاتون شدید زخمی ہو گئی حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا کمال گیا رجانہ روڈ ون ویر نہ ہونے سے حادثات معمول بن گئی تیز رفتاری کے باعث موٹر سائیکل اور ٹرک میں تصادم حادثے بھی موٹر سائیکل سوار موقع پر جانبہ خاتون شدید زخمی ہو گئی اب جاغ میرے لاہور مہم کے سلسلے میں امیر غربی لاہور کا عبادت روڈ کا دورہ عبدالعزیز نے کہا کہ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر انتظام یہی نحلی کا وہ بولتا ثبوت ہیں امیرہ غربی لاہور عبدالعزیز کا کہنا تھا کہ ملتان روڈ سبزی منڈی میں گندگی کے باعث داخلہ محال ہو گیا ہے انتظام یہ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں ورنہ جماعت اسلامی کے کارکنان متبادل فیصلے پر مجبور ہوں گے جماعت اسلامی شہر لاہور کو لا بارس نہیں چھوڑے گی تبدیلی کے دعویداروں نے شہر کو کشرا کنٹی بنا دیا ہے تین مارچ کو دنیا بھر میں عالمی یوم سماعت منایا جاتا ہے اس دن کا مقصد کانوں کی صحت اور دیکھ پھال کے حوالے سے اگاہی دینا ہے اس دن کا مقصد کانوں کی صحت اور دیکھ پھال کے حوالے سے اگاہی دینا ہے اس زبن میں بلا شعبہ ای این ٹی سپیشلسٹ ڈاکٹرز اور دیگر متعلقہ ماہرین کی بچوں کو دریجانوالی جسمانی سزا کے حوالے سے تشویش بجا ہے بچوں کے کان کھینچنے سے اجتناب انتہائی ضروری ہے مظفرگرد میں خوراق کا میار بہتر بنانے کے لیے پنجاب فوڈ ایتھارٹی کا آپریشن ملاوٹی دودھ کے استعمال پر خویہ یونٹ کو سیل کر دیا گیا متعدد کو بھاری جرمانے بھی آئیت کے گئے مظفرگرد میں مزرے صحت خوراق کی تیاری پر پنجاب فوڈ ایتھارٹی کی کارمانیاں فوڈ سیفٹی ٹیموں کی متعدد فوڈ یونٹس کی چیکنگ قانین کے خیلہ فرسی پر خویہ یونٹ سیل ٹی جی فوڈ ایتھارٹی رفاقت علی کے مطابق خویہ کی تیاری میں ملاوٹی دودھ کے استعمال پر جتوئی میں خویہ یونٹ کو سیل کیا شادرہ میں پولیس کی کارہوائی دو ڈاکوں گرفتار پولیس کے مطابق دونوں ڈاکوں کی شناکت مشتاک ارف بھولا اور اشرف افر بلنا کے نام سے ہوئی ہے پولیس کارہوائی میں دو ڈاکوں کو گرفتار کر لیا گیا دونوں ملزمان ملک پارک شادرہ کے رہائشی ہیں اسلحہ اور ایک موٹر سائیکل تک شابر آمد کر لیا گیا تونسہ شریف میں موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے کہتیوں کی وین اُلٹ گئی ایک شخص جانبہ حق جبکہ ایک سخمی ہو گیا پولیس وین پشاور ملزم پہنچا کر واپس آ رہی تھی مظفرگر میں سرکاری سطح پر قائم سستہ آٹا پوائنٹ گھنٹوں انتظار کے بعد ملنے والا آٹا بھی مزرے صحت نکلا آٹے میں ریت اور چوکر کی ملافت کا انکشاف سرکاری سستہ آٹا پوائنٹ سے مزرے صحت آٹا ملنے پر متاثرہ پہنت کش حضور بخش آٹے کے تھیلے کے ہمراہ مظفرگر پریس کلپ پہنچ گیا حضور بخش کے مطابق اس نے تیلیری بائی پاس پر قاسم سستہ آٹے کے پوائنٹ سے دس دس کلو گرام کے دو تھیلے چار سو تیس روپے فی تھیلہ کے حساب سے خریدے تھے گھر جا کر جب تھیلہ کھول کر آٹے سے روٹیاں بنانا شروع کی تو اس میں ریت اور چوکر کی ملاوٹ کے باعث تھیلے خانہ کے لیے روٹی کھانا مشکل ہو گیا مجرے صحت ہونے کی بدا سے آٹے کا دوسرا تھیلہ کو واپس کرنے کے لیے سستہ آٹا پوائنٹ پہنچا تو آٹا واپس کرنے کی بجائے نیجی بینوپلو ملز کے عملہ نے بھگا دیا سادق آباد میں ڈاکٹر موت کے سوداگر بن گئے نیجی اسپتال موت مانٹنے لگا ڈاکٹر کی مبینہ قفلت سے بائیس سالہ شہزاد جان کی بازی ہار گیا نوجوان کی موت پر لواہکین کا احتجاج ڈاکٹر سمیت اسپتال کا عملہ فرات لواہکین نے اسپتال کے سامنے ٹائر جلا کر روڈ بلوک کر دی بائیس سالہ شہزاد کو پیٹ میں درد ہونے پر اسپتال لائے گیا تھا کمیشنر ڈیرہ خازی خان ارشاد احمد کی زیر صدارت ڈیویجنل پبلک سکول اور کالیج کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس واجبات کی وصولی ریلیشنائزیشن اور دیگر معاملات پر اہم تحسپے کیے گئے کمیشنر ڈاکٹر ارشاد احمد نے ڈیویجنل پبلک سکول اور کالیج ڈیرہ خازی خان کو مثالی تعلیمی ادارہ بنانے کے لیے عملی کوششوں کا آغاز کر دیا بورڈ آف گورنرز کی اثر نو تشکیل کے بعد بائیلاز کی تیاری نسابی سرگرمیوں کو منیٹر کرنے کا فیسپا کیا گیا جماعت اسلامی خوششاد کی اب جاغ میرے خوششاد کے انفان سے پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ شہری پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں سرکاری اسپتالوں میں سہولیات کا فکتان ہے امیرے جماعت اسلامی خوششاد چوہری حافظ بداخر رحمان نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہری پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں شہریوں میں گندگی کے ڈھے پھیلاری جا رہے ہیں جبکہ سرکاری اسپتالوں میں سہولیات کا فکتان ہے تھانوے شہریوں کو انصاف میسر نہیں جماعت اسلامی ان تمام مسائل کے حل کے لیے اب جاگ میرے خوششاد کے نام سے مہم شروع کر رہی ہے نیجی خان میں غیر میاری خوراک کی تیاری پر پنجاب فوڈ ایتھارٹی کی آپریشنز دو فوڈ پوائنٹس سیل خوراک کا میار بہتر نہ ہونے پر متعدد فوڈ یونٹس کو بھاری جرمانے بھی کیا گئے ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ ایتھارٹی رفاقہ تلی کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیموں کی مزرز صحت خوراک تیار کرنے والوں کے خلاف کانوائیاں دو سو تین تالیس فوڈ یونٹس کو چیکنگ کے دوران خوراک میں ملاوٹ کرنے پر دو فوڈ یونٹس سیل جبکہ ایک سو چھہتر فوڈ بزنس مالکان کو بہتری نوٹس جاری کے گئے کمسین بچوں کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا کر ویڈیوز بنانے کے واقعات میں اضافہ آر پیو نے ڈی پیو سے ریپورٹ طلب کر لی ریجنل پولیس آفیسر ڈی آئی جی محمد فیصل قرانہ نے کجشتہ روز بی کمسین بچوں کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا کر ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کرنے والے گرفتار گینگ پر فوکس رکھا آر پیو نے ڈی پیو راجنپور سے ریپورٹ طلب کی جس پر ڈی پیو فیصل گلزار نے آر پیو کو بتایا کہ ایک گرفتار ملزم سوہیل سے ابتدائی تفتیش کے دوران پولس کو توس شماحید دستیاب ہوئے ہیں رائی ونڈ میں میں گائی نے غریبوں کا برا حال کر دیا رائی ونڈ میں یوٹیلیٹی سٹور تو ہے مگر چینی اور آٹا دستیاب ہی نہیں غریب کھائے تو کیا کھائے آٹا چینی مہنگی ہے حاصل پورتانہ سٹی کی حدود میں چالیس سالہ حارون خالد کو فارنگر کے قتل کر دیا کیا حارون خالد کا تعلق کو گوجر خان کے زلہ راول پنڈی سے تھا حارون خالد کی جیب سے نقاب پوش لڑکی کی تصویر والا سٹام پیپر بھی برامت ہوا دیگر عطالتی درخواستیں اور زمین کے قاقزات بھی برامت ہوئے بجے کی میں ڈیپٹی ڈیسٹک ایڈوکیشن آفیسر ننکانہ صاحب منیر احمد کا مختلف تعلیمی اداروں کا دورہ نئی تعمیر ہونے والی امارتوں میں ناکس میٹیل کے استعمال کا نوٹس ریپورٹ آلا حکام کے بجوا دی ڈیپٹی ڈیسٹک ایڈوکیشن آفیسر ننکانہ صاحب منیر احمد نے گورنمنٹ پرائمری سکول رحمت پور شریف گورنمنٹ پرائمری سکول نورے والا اور گورنمنٹ پرائمری سکول کورٹ بوڑاپ کا دورہ کیا تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ لیا اساتحیزہ پر زور دیا کہ وہ اپنے فرائض منصبی پوری امانداری کے ساتھ ادا کریں راجنپور میں محکمہ اطلاعات و ثقافت کے زیرے تمام پنجاب ڈیلنٹ ہنٹ کے مقابلوں کا آغاز کر دیا گیا ڈی جی خان آرٹس کانسل کے طرف سے زیلا راجنپور کے نوجوانوں کے درمیان گائی کی اور میوزیکل انسٹریومنٹ کے مقابلے کروائے گئے جس میں زیلا کے پندرہ سے پینتیس سال کے عمر کے لڑکے اور لڑکیوں نے فن کا مظاہرہ کیا قصور کے علاقے خودیاں میں جرنل سٹور پر ڈکیتی کی وارتات ڈاکو نے ایک لاکھ پیچتر ہزار لوٹ لیے ڈاکو مضاہمت پر فائلنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے ٹی وی ٹو ڈی نیوز نے جرنل سٹور میں ڈکیتی کی سی سی ٹی بھی فوٹیج حاصل کر لیے فوٹیج میں تین نقاب پوچھ ڈاکو کو سٹور مالک سمیت ڈاکو کو بھی لوٹتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور عمل پنڈی کی تحصیل ٹیکسلا میں قبضہ مافیا کا کام اوروچ پر آئے روت چوہدری خرشید اختر شہزاد حسن اور اس کے ساتھ کیوں نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا معمول بنا لیا غریب لوگ اپنے گھروں کا خواب سچانے کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے بشیر ملک سے جی بشیر ملک اور بیٹی کی تحصیل ٹیکسلا کے نوائی گاؤں بدوں میں قبضہ مافیا کا کام علاقے کے چوہدری خرشید نے غریب لوگوں کا جینہ دشوار کر رہتا ہے آئے دن لوگوں کی جگہ پر قبضہ پرنا اس کا معمول بات کرتا ہے اس کی معمولت کا رہا ہے شہزاد حسن جو کنویل کو فرنڈ مویل کا رول ادا کرتا ہے اس وقت جو علاقے این علاقے جو ہمارے پاس بنید ہے وزید ہم جانتے ہیں ان سے جی بائی جان یہ اس ایریا کا چوہدری خرشید صاحب جو ہے ان کی یہاں پہ سوسائیٹی تھی انہوں نے یہاں پہ سوسائیٹی بنائی بلکہ بورڈ لگایا ہے اور ہم سب حضرات نے وہاں پہ جو دری خرشید کی جگہ سمجھ کر ہم جانے لگے اور سب لوگوں نے پلاٹ خرید دیئے ہیں اور ہم نے خود پلاٹ خرید لیا وہاں سے اور جو کہ شہزادہ حسن وہاں کا اس کا فرسٹ مین تھا اس کو ہم نے مکمل سنتالیس لاکھ کچھ رقم پے کر دیئے اور تین سال ہو گئے ہیں کہ ہمارا پلاٹ ہمارے نام پہ نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں اور ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ جنہوں نے یہ جگہ خریدی ہوئی ہیں اور غریب لوگ ہیں ہمارے ساتھ ان کو یہ جگہ نہیں مل رہی اور ان کو ریجسٹریہ نہیں ہو رہی اور تین سال سے سب لوگ در بردر اور پریشان گھوم رہے ہیں جی آپ یا پا میرا جو ہے میں نے دس ملے جگہ جو بشید سے جو ہے وہ پہلے لیے اس کی دس ملے کی اس نے مجھے ریجسٹری کر دیا ابھی اس کے اوپر میں نے تقریباً چتر سے اسی لاکر میں لگا کے میں نے اس کو تیار کیا ہے تو ابھی وہاں سے انہیں جو ہےنا راستہ بند کر دیا ہے وہاں سے سامنے سے راستہ بند کر کے میرے لیے دشواری ہے کہ وہاں سے مٹیریل لانا ہوتا ہے وہ ساتھ بند کرنا ہوتا ہے اور اسی کے جو ہےنا راستہ سے میں نے پھر جاگے چھے ملے کا پلاٹ ہیک لیا اور دو پر لے کا پلاٹ ہیک لیا تو ابھی جو ہےنا ایک سال سے جو ہےنا مجھے وہ لگتا ڈیٹے دے رہے ہیں روزانہ کہتے ہیں جی آج جو ہےنا سبار پا پر ملیں گے آج ملیں گے کل ملیں گے آج ملیں گے کل ملیں گے اور یہ شکر چل رہا ہے تو میں نے جو ہے ساڑھے دیس لاکھے سب یہنا بھی دیا ہوا ہے تو ہماری جو ہےنا وہ ریجسٹری نہیں کر رہے بشیر بہت شکریہ تمام صورتحال سے اپڈیٹ کرنے کے لیے دوسری جانب بارو فلاحی ادارے علم آگہی کے زرے تمام کرونا کے دوران اپنی جانوں کی پرواز کیے بغیر دوسروں کی جان بچانے والے ڈاکٹرز کے جذبے کو سلام اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے الارڈ اسپتال فیصل آباد میں خصوصی تقریب کا اتمام کیا گیا تفصیلات دیکھتی ہیں ڈاکٹر جاوید خان کی اس ریپورٹ میں مارو فلاحی ادارے علم آگہی کے زرے اتمام کرونا وبا کے دوران اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کی جانے بچانے والے ڈاکٹرز کے جذبے کو سلام اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے الارڈ اسپتال میں خصوصی تقریب کا اتمام کیا گیا جس میں کرونا سے جنگ کرنے والے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل صاحب کو تہائف سے نوازا گیا اس موقع پر ادارہ علم آگہی اور تارک اکیڈمی کے عودے داروں محمد سلیم جباری جعفر محمود مدنی حبیبو رحمان مدستر سبحانی پروفیسر ڈاکٹر عمر حسین ڈاکٹر عدنان کے علاوہ دیگر ڈاکٹروں اور پیرامیڈکل سٹاف کے کارکنوں نے شرکت کی پروفیسر ڈاکٹر عمر حسین نے اپنے خطاب میں کورونا کے خلاف نمائع خدمات انجام دینے ڈاکٹروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کورونا مریضوں کے علاج کے لیے انتہائی جعفشانی سے ایک کام کیا محمد سلیم جباری کا اس مقبر کہنا تھا کہ اگلی صفوں میں آ کر کورونا اور باک اڈاکٹر کر مقابلہ کرنے والے ڈاکٹرز اور طبی عملے کی خدمات کو سنیاری الفاظ میں ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کی جانے بچانے میں مصروفی عمل ہیں ڈاکٹر ادنان نے بھی کورونا کی خدمات کے حوالے سے ڈاکٹرز اور طبی عملے کی تعریف کی جعفر محمود مدنی نے اپنے خطاب میں کورونا مبا کے دوران اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کی شاہدتوں کو برپور خراج عقیدت پیش کیا یہاں جب سٹاف کو یہ انعامات دیئے گئے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کیا گیا ہے تو یقینا ان کے حوصلے بہت بلند ہوئے اور ان کے چہروں پر جو بشاشت وہ بتا رہی تھی کہ ان کے حوصلے بہت بلند ہوئے انشاءاللہ پہلے سے بڑھ کر وہ عوامتی حضرت کرنے کے لیے تیار ہیں اور ان کے حوصلے بہت بالا ہو گئے اس موقع پر کورونا کے خلاف جنگ میں پرپور خدمات دینے والے الائیڈ اسپیال کے ڈاکٹروں اور طبیعی حملے کے ارکان کو خصوصی طواعیت سے نوازا گیا ڈاکٹروں اور ڈانیٹل سٹاف نے اس عزت افضائی پر ادارہ علم و اگائی کا شکریہ ادا کیا ڈاکٹر جعوید خان ٹی وی ٹوڈے فیصلہ بار خانوال وزیرالہ پنجاب سردار اسپان بزار کی حرایت پر محکمہ اطلاعات و ثقافت حکومت بنجاب کانسل آف آرز ملتان ڈبیین کے زیرے تمام ڈسٹک جناح لائبریری حال خانوال میں ٹیلنٹ ہنٹ پرگین کے مقابلے منعقد ہوئے مزید اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ادنان رسول سے جی ادنان تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں جناح لائبریری حال خانوال میں جہاں پر ٹیلنٹ ہنٹ پرگرام کی حوالے سے تقریب کا اعتمام کیا گیا پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ پرگرام کے تحت آج خانوال زلے کے جو تینوں کیٹیگریز کے مقابلہ جاہاں جس میں ملتان آرٹس کونسل اور ڈسٹک ایڈمنسٹریشن نے ملکے یہاں پہ ارینجمنٹس کیے اور بڑے فیرلی یہاں پہ یہ مقابلہ جات ہوئے اور جو اس میں فرس تین جو ہمارے اچیورز ہیں ان کے ناماناؤس ہوئے جو اب انشاءاللہ ڈیوین لیول پہ جائیں گے میں پور امید ہوں کہ ہماری یہ بچے جو ہیں انشاءاللہ ہر کٹیگری میں پنجاب لیول تک جائیں گے اور وہاں سے انشاءاللہ کامیاب ہو کے اپنے زلے کا اور اپنے خاندان کا نام روشن کریں گے جیسا کہ اپنے ڈیپٹی کمیشن حضرت باشرازی کی بات سے انہوں کہیے کہنا تھا کہ جو بچے کامیاب وہ انشاءاللہ زلے اور ڈیویزن لیول اور پنجاب لیول پہ جا کر اپنے ملک اور اپنے زلے کا نام بہت شکریہ تمام صورتحال سے تفصیل اپ ڈیٹ کرنے کے لیے دوسری جانب صدر گوگیرہ میں جگہ جگہ گھندگی کے دھیر تافن سے جینا محال بیماریاں پھیلنے لگیں انتظامیہ لمبی تانکر سو گئی مزید چانتے ہیں غلام عباس چوترکیس ریپورٹ میں گوگیرہ شعر میں جگہ جگہ گھندگی کے دھیر اور بدبو سے جینا محال بیماریاں پھیلنے لگیں انتظامیہ لمبی تانکر سو گئی ہے مزید تفصیلات کے مطابق گوگیرہ شعر اور اس کی دوائی عبادیوں میں جگہ جگہ گھندگی کے دھیر لگے گئے سڑکوں اور گلیوں میں کورا کرکڑ کے لگے دھیر انتظامیہ کی ناکامی کا مو بولتا ثبوت ہیں صفائی کے ناکس انتظامات کی وجہ سے موزی مراد کے ساتھ ساتھ مکھیوں اور مچھوں کی افضاش میں تیزی سے زافہ ہوتا جا رہا ہے جبکہ بدبو سے شہریوں کا جینا محال ہو چکا ہے انتظامیہ کی طرف سے خموشی پر شہریوں کا اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیمرامین عبدالقفار جازب کے ساتھ غلام باز چودری ٹی وی ٹو ڈے صدر گوگیرہ مالی حالات سے تنگ دکاندار نے گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا پولیس نے ناج اسپتال منتقل کر کے کارروائی شروع کر دی بورے والا کے نواہی گھاؤں میں پینتیس سالہ دکاندار محمد صادق نے مالی حالات سے تنگ آخر خودکشی کر لی پولیس تھانہ شیخ فازل نے اطلاع ملنے پر ناج بوس مارٹن کے لیے اسپتال منتقل کر دی قصور ڈیپٹی کمیشنر آسیا گولکار ڈسٹک بار کھا دورا صدر ڈسٹک بار مرزا نسیم الحسن ممبر پنجاب بار ملک ریاس احمد خان جبکہ جنرل سیکریٹری مقصود ریاس نشانتار استقبال کیا ڈیپٹی کمیشنر نے لائبریری کمپیوٹر لیب لیڈیز بار روم آڈیٹیورین لان اور بار کے دیگر حصوں کا دورا کیا ڈیپٹی کمیشنر نے ڈسٹک بار کے لان میں بھی پوتا لگایا بہت جلد لائبریری سمیت دیگر حصوں کی تضہین و آرائش کا کام شروع کر دیا جائے گا دھند جان لے کی اور بہار اپنی رانائیوں کے ساتھ جلوہ افروض ہونے لگی پھولوں نے کھل کر موسم بہار کا استقبال کیا اس حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں اینو شہرہ سے ماجید موسم بہار ہے اور موسم بہار کی پہچان یہ ہے کہ ہر طرف پھول کلتا ہے تو اس لئے میں اپنے گھر کی خوبصورت کے لئے پھول لے کر جا رہا ہوں ساتھ میں درخت بھی لے جا رہا ہوں جو کہ صدقجاریہ بھی ہے لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں اور اس طرح ماحول کی خوبصورتی میں بھی کام آتے ہیں بہار شروع ہو گیا بہار کی آمد کے لئے ہم خوش حمدید کہتا ہے بہار جو اپنے پھولوں کی اور گھر کی خوبصورتی کے لئے ہر جگہ پھول نکل جاتا ہے ہر پودے جو اپنے سبز رنگ کی آجاتا ہے ماحول میں خوبصورتی آجاتا ہے یہ پول لینے کے لئے یہ موسم بہار کا موسم ہے اس موسم میں یہ پول لینے گھر کے لئے گھر میں لگانے کے لئے یہ پول لینے گھر میں خوبصورتی کے لئے اچھا ہوتا ہے گھروں میں درخت مرک لگا کے سردی دم توڑنے لگی آخر بے رہم موسم کے تپڑ سہ کر سوک جانے والی ٹہنیا ایک بار پھر ہری بری ہونے لگی پولوں کی بہار ماحول کو دلاویز بنانے میں دن رات مصروفی عمل دکائی دے رہی ہے موسمی بہار میں ہر طرف ہریالی شادہ بھی اور کلہ ہوئے پول ہی نظر آئیں گے جس کو دیکھ کر انسان کا دل خوش ہوتا ہے پولوں کی خوشبو و شادہ بھی دعوت نظارہ دے رہی ہیں اور خوبصورت احساس بھی بہار نے جب دستک دی تو رنگ برنگ پولوں نے کل کر استقبال کیا اور ہوا میں خوشبو نے ایسا جادو جگایا کہ ہر آنے والا شخص پر اثر کر گیا کیمرا ٹیم کیمرا ماجد خاتر ٹی وی ٹو ڈی ابھی و آباد میں جشن بہارہ کے سلسلے میں تماشدار قبردی کا میچ مناقب کیا گیا پاکستان قبردی ٹیم کے قبطان شفیق چشتی سمجھ شاکین نے بھرپور شرکت کی ابھی و آباد میں تماشدار قبردی کا میچ کائنا قائد کیا گیا میچ کے آخاز میں گھرڈانس سے شاکین خوب لطمندوز ہوئے پاکستانی قبردی کی پہچان شفیق چشتی کے میدان میں اترتے ہی پنڈاگ میں بیٹھے تماشاہیوں نے بھرپور استقبال کیا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں یمن سے سعودی عرب کی جانب بھیجا گیا ڈران تیارہ مار گر آیا ترجمان عرب اسکری اتحاد کے مطابق بم سے لیسر ڈران کے ذریعے ساؤتھ ریجن کو نشانہ بنایا جا رہا تھا یمن سے ملحقہ سرحدی علاقے کی نکرانی میں اضافہ کر دیا گیا بین الاقوامی قوانین کے مطابق خوصی باغ کیوں کی ایجاریہ سے شہری عبادی کو بچا رہے ہیں جہانیاں گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج میں سالانہ سپورٹ فیسٹیول کا تین روزہ میلے کا انعقاد کیا گیا جس میں طولبہ کی طرف سے مختلف کھیل پیش کیا گیا جہانیاں میں طولبہ کو نصاد کے ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں کے لیے متحرک رکھنے کے لیے سپورٹ میلے کا انعقاد کیا گیا اس سلسلہ میں گورنمنٹ بیگری کالج جہانیاں میں بیس ماہ سالانہ سپورٹ میلہ منعقب کیا گیا مصطفی آباد للیانی میں ڈکیٹیوں کا سلسلہ تھام نہ سکا ڈاکو نے شہریوں کا جینہ اجیرن کا رکھا ہے آئے روز ہونے والی ڈکیٹیوں کی وجہ سے پولیس بے بس ہو چکی ہے اس حوالے سے ریپورٹ دیکھتے ہیں مصطفی آباد سے تاریخ مقبول کی مصطفی آباد للیانی میں ڈکیٹیوں کا سلسلہ نہ تھام سکا ڈاکو نے شہریوں کا جینہ اجیرن کا رکھا ہے آئے روز ہونے والی ڈکیٹیوں کی وجہ سے پولیس بے بس ہو چکی ہے صبح یارہ بجے میر روڑ پر سبحان موبیل سینٹر سے دو ناملوم ڈاکو ڈاکو ساٹھ ہزار روپے اور موبیل شینکر فرار ٹی وی ٹوڈے نے سی سی ٹی وی فوٹج حاصل کر لی شہری سراپا اتجاز ہے شہریالہ حکام سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان کے جان و مال کو تحفظ فراہم کیا جائے بولا اگر کوئی کاروائی کی تا تو میں مار دیں گے جان سے تمہیں گولی مار دیں گے ہم نے یہ سی سی ٹی وی ریکارڈنگ میں ہمارے پاس موجود ہے چوری ڈکیٹی علاقہ مصطوبات چورو ڈاکو کی عماج گا بن گئے ہیں اس ایسے چو کہانے کے بعد خصوصاً چوری ڈکیٹیاں انتہا پہ پہنچ گئی ہیں رات کو جہاں تھا شریعام ڈکیٹی اور یہ لڑکے کی دکان پر گھر میں ڈکیٹی ہوئی ہے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ تاریخ مکور ٹی وی ٹو ڈے مصطوبات نواب شاہ میں سن پولیس کی کاروائی چند روز قبل پولیس مقابلے میں گرفتار پانچ ملزمان کی نشاندہی پر اٹھارہ موٹر سائیکل برامت کر کے مالکان کے حوالے کر دیں ایسے چو تعلقات ہانے نواب شاہ اسکر علی ایوان نے پریس کانفرنس کے بعد چوری شدہ اٹھارہ موٹر سائیکلیں مالکان کے حوالے کر دیں موٹر مالکان کے سن پولیس زنداباد کے نارے جنہیں قانون کے مطابق سزا ہوگی اب ان ملزمان کو بلوش ثقافتی ٹی کے حوالے سے شہید بینزیر بھوٹو یونیورسٹی میں مختلف شعبوں کے طولبہ کی جانب سے بلوشی لباس پہن کر ریلی نکالے گئی بلوش ثقافتی ٹی کے حوالے سے شہید بینزیر بھوٹو یونیورسٹی میں وائچ چانسلر ڈاکر امانت علی کی خصوصی ہدایت پر ڈریکٹریٹ آف سٹوڈنٹ افیرز کے زیر احتمام مختلف شعبوں کے طولبہ کی جانب سے بلوشی لباس پہن کر ریلی نکالے گئی نوشیرو فیروز میں آتا چیکی ہولڈرز کو گندم کا کوٹا نہ ملنے کے خلاف چیکی ہولڈرز کا اعتجاج مظاہرین کا کہنا ہے کہ زلہ بھر کے گندم گوڈانز میں دو لاکھ بوریاں موجود ہونے کے باوجود کوٹا نہ دینا زیادہ دی ہے نوشیرو فیروز میں آتا چیکی ہولڈرز کا ڈسٹک فوڈ کنٹرولر آفیس کے سامنے احتجاج محکم خورا کے افسران کی کرپشن چھبانے کے لیے کوٹا نہیں دی جا رہے ہیں ٹنڈو جام کے نزدیک گاؤں حاجی میر محمد کے رہائشی سو سال گزرنے کے باوجود بھی جدید دور میں بنیادی سہولتوں سے محروم ہے مکینوں نے وزیر آلہ مراد علی شاہ سے مطالبہ کیا کہ تمام سہولتیں فراہم کی جائیں ٹنڈو جام کے نزدیک گاؤں حاجی میر محمد کے رہائشی سو سال گزرنے کے باوجود بھی جدید دور میں بنیادی ضروریات زندگی کی نعمتوں سے محروم دکھائی دیتے ہیں نیشنل بینک میں تین دن سے ایٹی ایم مشین کا لنک ڈاؤن عوام پریشان بینک انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے تنخواہدار تبقی کا اتجاج کہتے ہیں کہ نیشنل بینک دھری میروا کی ایٹی ایم مشین کا لنک بینک انتظامیہ خود ڈاؤن کر دیتے ہیں بینک کے اندر ایجنٹ مافیا کا راج ہے رشویت کے بغیر ہمارا چیک پاس نہیں کیا جاتا کنکورٹ کے قصائیوں کا زلعی انتظامیہ کے خلاف اتجاجی مظاہرہ انکروچمنٹ کی جانب سے گوشت کے تھیلے ہٹانے پر قصائیوں نے نارے بازی کی کنکورٹ میں قصائیوں نے زلعی انتظامیہ کے خلاف بھربور اتجاج کیا مظاہرین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ کے جانب سے گوشت کی تھیلے شہر سے باہر پھینک دئے گئے عالی حکام اور ڈیپٹی کمیشنر کنکورٹ مناور علی مٹیانی سے اپیل کرتے ہیں کہ کوئی متبادل جگہ دی جائے تا کہ بچوں کے لیے گزارہ کر سکیں جیکباباد میں بھڑتی ہوئی بددمنی کے خلاف شہری سرکوں پر نکل آئے ڈکیتی کے دوران زخمی شخص دس دن بعد دمتوڑ گیا مظاہرین نے ون فائی مددگار آفیس کے باہر قومی شہرہ پر لاش رکھ کر دھرنا دیا جیکباباد کے سیفل تائن تھانا کی حدود میں دس دن قبل ڈکیتی کے دوران مظاہمت پر ڈاکو کی فائرنگ سے نوجوان افتخار تلاشاری زخمی ہو گیا اور ڈاکو موٹر سائیکل لے کر فرار ہو گئے زخمی شخص کو سیفل اسپتال سے قناچی ریفر کیا گیا نوجوان زخموں کی تاپنا لاتے ہوئے دم توڑ گیا انسپیکٹر جنرل ذمہ داری ہے عوام کی نبس پر ہاتھ رکھ کر عوام دوست پولیسنگ کو فروغ دیں عالی پولیس وقام کو ہدایت کی کہ جنوبی اسلام امن و امان کے قیام اور عوام کی جانو بال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے سواد کے علاقے مہنگورہ میں دندہ ہارڈ ڈکیتی کی بارداش ڈاکو پچپنڈ لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے ڈاکو نے مظاہمت پر فائلنگ کر کے ایک شخص کو زخمی کر دیا زخمی شخص کو سیدو شریف ہسپتال منتقل کر دیا گیا منڈی بہاودین مقامی گروپ آف کالیجز کے اریجنل ڈائریکٹر سلیم مغل نے کہا کہ کالیج کی خدمت خاتین کی تعلیم و تربیت کے لیے قابل ستائش ہے معاشرے کی ترقی کا انحصار پڑی لکھی ماں کے بغیر ممکن نہیں طالبات کو تعلیم کے حصول علی مقل نے کہا کہ ملک میں تعلیم کے شعبہ میں پرائیویٹ اداروں کی کارکردگی کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے علاقائی خبروں میں اب خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال تھانا یوسف والا پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے دو ملزمان کو منشیات سمیت گرفتار کر لیا تھانا یوسف والا پولیس نے ڈسٹک پولیس آفیسر محمد کاشف اسلم کی حیرائی پر ایس ڈی پیو صدر سرکل ساہیوال فررخ جعبید کی سرے نگرانی ملک ندیم انور آسین ایس ایچو تھانا یوسف والا اور ان کی ٹیم میں کارروائی کرتے ہوئے ملزم جانزید کو اکھر ترفور آر سے گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے تیرہ سو بیس گرام چرس برامت کر لی جبکہ ایک اور کارروائی کرتے ہوئے ملزم محمد جیوسف ستاسی نو ایل کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے پنترہ سو گرام چرس برامت کر کے مقدمات درج کر لیا رینالہ خود پولیس کا منشات فروشوں کے خلاف گھیرہ تنگ ایسے چوتھانا چوچک کی پولیس ٹیم کے حبرام منشات فروشوں کے خلاف پڑی کارروائی ملزم سے تین ہزار تین سو بیس گرام منشات برامت ملزم گرفتار رینالہ خود تھانا چوچک پولیس نے ریکارڈ جوافتہ ملزم کو گرفتار کر کے بھارے مقدار میں منشات برامت کر لی گرفتار ملزم کی شناخت نبید احمد کے نام صحیح ملزم کے قبضہ سے تین ہزار تین سو بیس گرام چرس برامت کی گئی جشن بہارہ کے سلسلہ میں کبرڈی کا شاندار میچ منعقد ہوا میچ میں پاکستان کبرڈی ٹیم کے خبتان شفیق چشتی سمیت شائکین کی بھرپور شرکت حبیب آباد میں معروف سیاسی و سماجی شخصیت حاجی ندیم عباس کی نسیرے نگرانی کبرڈی میچ کا انعقاد کیا گیا میچ کے آخاز میں گھرڈانس سے شائکین خود لطف اندوز ہوئے پاکستانی کبرڈی کی پیچان شفیق چشتی کے میدان میں اترتی ہی پندال میں بیٹھے تمام تماشانیوں نے بھرپور تعلیوں سے ان کا پرجوش استقبال کیا خبروں کے سلسٹرے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولس جنوبی پنجاب کا سرٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے موثر اقدامات کا حکم حساس مخابات اور مارکیٹس میں سیکیورٹی کیمپوں کی تنصیب اور موثر گشت یقینی بنانے کی حدائے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل ملتانس سے ڈی پی او ویہاری اور اے آئی جی ڈسپلن کی ملاقات ہوئی اے آئی جی ڈسپلن عمران شاکت اور ڈی پی او ویہاری ظاہر نواز نئی شہر کی صورتحال پر بریفنگ دی ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل نے حکم دیا کہ جرائم کے خاتمے کے لیے اشتہاری اور آدھی مجرموں کے خلاف گھیرا تنگ کیا شاہے اور اب خبر یہ ہے کہ ڈیرہ مراد جمالی میں بلوچی کلچر ڈے کا انقاد بلوچی دھول پر چاپ و رکس پوڑے جوان اور بچوں نے سوروں پر مختلف قسم کی پگنیاں سجائیں عمرانی ہاؤس میں محفل موسیقی کا استعمام بھی کیا گیا پیپلز پارٹی کے ڈیویشنل صدر مہیر بلال سادک عمرانی کی قیادت میں بلوچی کلچر ڈیر ریلی نکالی گئی جس کے بیمانے خصوصی سابق وزیر میر محمد سادک عمرانی تھے ریلی مختلف پرازوں سے ہوتی ہوئی پریس کلپ چاک پہنچی جہاں پر بلوچی دھول تھا پر رکس کیا گیا اس موقع پر میر بلال سادک عمرانی اور دیگر نے خطاب دی کیا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹ کے لیے ریلی تیری ایو ٹو 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 Dracula